اہم جانکاری آج سے اترکن کے دو دن کے دورے پر رہیں گے منیش سیسوتیا حردوار اور درادون میں رہیں گے منیش بھی بڑی خبر اہم جانکاری آپ کی ٹیوی سکرین پر اور خاص طرح پر آپ کو جانکاری دے کسی سوڈیا کے دورے سے پردیش کی سیاست جو ہے اب تیر سو ہو چلی ہے یہ بڑی خبر اہم جانکاری آپ کی ٹیوی سکرین پلاغتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج سے اترکن کے دو دن کے دورے پر رہیں گے سیسوتیا اور ان کے اس دورے سے کہنے کا ہی پردیش میں سیاست جو ہے وہ کافی تیز ہو چلی ہے حردوار اور درادون میں رہیں گے منیش سیسوتیا اور دباہ میں اترکن کے دو دن کے دورے پر رہیں گے سیسوتیا ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے درمیندرو جبکی سیسوتیا منیش سیسوتیا اب دو دن کے لیے اترکن کے دورے پر ہیں اور کہنے کہیں اس دورے کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ کافی تیز ہو چلی ہے کس معینوں میں اگر ہم بات کریں تو یہ دورہ بہت اہم مانا جا رہا ہے دیکھیں معینہ تو بلکل صاف ہے کہ آپ پارٹی اپنی رائنیتک جمین تلاسنے کی کوشش کر رہی ہے اترکن میں روسی کے تحت جو دلی کے ایک مکشمنتی ہیں آپ کے ورشت نیتا ہے منیش سیسوتیا کا دو دیوستے اترکن میں دورہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے اور میں پہلے کاری کرم بتا دوں آج دو بجے دہرادون کے نارسن بورڈر پر پہ پہنچیں گے جہاں پر بڑی سنکھیا میں آپ کے قادر کرتا وہاں پر موجود رہیں گے ان کا سواگت وہاں پر کیا جائے گا اس کے بعد وہاں سے چلنے کے بعد منگلور میں ان کا سواگت ہوگا رڑکی میں سواگت ہوگا رڑکی کے بعد سیدھے وہ بہادروہ ترہائے پر پہنچیں گے وہاں پر بڑی سنکھیا میں وہاں پر سواگت آپ پارٹی کے قادر کرتا ہوں پھر وہ ہائیوے کو چھوڑ کے وہاں سے سیوالی کی نگر پہنچیں گے سیوالی کی نگر کے چورائے پر ان کا سواگت رکھا گیا پھر وہ حریدوار سہر میں انٹر کریں گے اور رانی پر موڈ پر ان کا سواگت یہاں پر کیا جائے گا اس کے بعد جو ان کا قادر کرم ہے وہ سیدھے الگ لندہ ہوتل جائیں گے کچھ دین وہاں پر بھی سلام کریں گے اور سام کو جو گنگا ماں کے آرٹی ہوتی ہے سندیا اس آرٹی میں وہ سامل ہوں گے اس کے بعد گنگا سبا کے پدادکاریوں سے ملاقات کریں گے اور کئی جونہ آخاڑے میں جا کے ورش تصادو سنتھ ہیں ان سے ان کے آج کا ملاقات ہے راتری بھی سام منیشی شودیا کی یہی پر رہ گی اور کل پھر وہ دہادون چلے جائیں گے تو گڑوار منڈل کا یہ دو دیوستے ان کا دورہ ہے اور چونکہ آپ پارٹی نے پہلی اعلان کر رکھا ہے کہ دو ہزار بائیس کی جو ویدھان سبا چناؤ ہیں اتراخنڈ میں ہونے جا رہے ہیں سبھی پارٹیوں پر وہ اپنے امیدواروں کو اتاریں گے دمکھم کے ساتھ وہ چناؤ لڑیں گے تو آپ پارٹی پوری طرح سے پیل پساندن کی یہاں پر کوشش کر رہی ہے اور اپنی راجنیتک جمین تراثنے کے لیے سیدھے سیدھے کہہ سکتے ہیں کہ منیر سوشودیا حریدوار میں یہاں پر دو دیوستے گڑوار منڈل کے دورے پر پہنچ رہے ہیں جی ایسے میں دیکھیں دھرمیندر اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے صرف دلی ایک ایسے راجنیتک جوال کہیں تو وہاں پر راجن کر رہے ہیں لیکن ایسے میں اگر پوری وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پارٹی کو راجنیتک پارٹی کی طرف سے بنایا ہے اور کہنے کا یہ پوری دھیش پر میں چناؤ لنڈی کی پوری کوشش جابر کر رہے ہیں ہاں بلکل دیکھیں چونکہ ابھی تک دلی تک ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ آدمی پارٹی شمیت کی لیکن چونکہ اترا خان انہیں سمبابنہ زیادہ لگ رہی ہیں حالانکہ پہلے بھی جب یہاں پر نگل نگم کی چناؤں ہوتے تیری اس تیرے نگل نگم پنچیت کی چناؤں ہوتے تو کئی جنگیں انہوں نے اپنے امیدوار اتارے تھے حریدوار میں بھی جب نگم حضوار کی چناؤں ہوتے تو مہر پر ان کے یہاں پر نیتا ہے ہمام انڈالی وہ چناؤں لڑی تھی لیکن کچھ خاصا نہ انہیں بوٹ ملے پائے تھے نہ کہیں وہ کسی اس پر جمعات میں ان کی جبت ہو گئی تھی لیکن پھر بھی جانے کیونے لگتا ہے کہ اترا خند میں سمبابنہ کافی ہے اور اسے ہی دیکھتے ہو یہاں پر ابھی کچھ دن پہلے وہ آئے تھے کھماو کے دورے پر رہے تھے اور اب اسی کے تحت دو دیوست سے ان کا دورہ ہے گڑوال منڈلکار یہاں پر آ رہے ہیں اس سے دیکھتے ہو جو آپ پارٹی کے کاری کرتا ہے ان میں کافی جوس ہے کافی اتصا ہے انہیں یہاں پر اپنی رائنیتک جمین دکھائی دے رہی ہے اور اسی کا وہ پریاس کر رہی ہے یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا دو جار بائیس میں کہ کتنی وہ چناؤ لڑتے ہیں بلکل بلکل اور ایسے میں نے دیکھا جائے تو عام اندی پاکی میں بھی کڑی لوگ شو ہے وہ مہمبر بنتے ہوئے یہاں پر دکھائے دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جوانکھاری کے علاقہ تھا نظر آپ بڑھنا